بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے جنہوں نے اول اول بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان میں مضاہیہ مضامین لکھے آج کے سوق کے متعلقہ ایک وقصد تو آپ کو فرطالبیک کے مضاہیہ انداز تحریر سے عشنا کرنا ہے اس انداز میں کہ جس میں نہ تقلف ہے اور نہ ہی بنا مٹ مگر باپ بہت دلکش انداز میں بیان کی گئی ہے حضرت علمہ امتحان آپ نے بھی دیے ہوں گے اور امتحان کی تیاری بھی کی ہوگی مگر فرطالبے اس مضمون میں ہمیں ایک ایسے طالب علم سے ملوا رہے ہیں جو اپنی مثال آپ ہے اور سمجھتا ہے کہ غیر قانونی ہتھ کھنڈے استعمال کر کے وہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے مگر سبق کے آخر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے طالب علموں کو بلاخر ناکامی کا موہی دیکھنا پڑتا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سبق کو پڑھنے کا ایک مقصد تو امتحان میں کامیابی ہی ہے پیارت علموں اس سبق کے حوالے سے امتحان میں ایک تو خلاصہ پوچھا جاتا ہے پھر اس سبق میں سے معروضی سوال بھی پوچھے جاتے ہیں اور عبارت کی تشریح بھی پوچھے جاتی ہے عبارت کی تشریح کے سوال کے حوالے سے یاد رہے کہ اس میں آدھا نمبر مصنف کا نام لکھنے کا ہوتا ہے آدھا نمبر سبق اور نوان لکھنے کا اور دو نمبر مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے اور دو نمبر عبارت کی تشریح کرنے کے اس طرح کل ملا کے تشریح کے سوال کے پانچ نمبر بنتے ہیں آپ نے سبق پڑھتے ہوئے نہ صرف مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھنا ہوگا بلکہ اہم عبارت کو نشاندد بھی کرنا ہوگا عزیز تلگلوں آئیے اب سبق کے متعلقے کی طرف چلتے ہیں آپ اپنے سامنے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر انہتر آپ کی آسانی کے لئے سکسٹی نائن کھولیجئے اس صفحے پر مصنف کا ایک تارف دیا گیا ہے چونکہ ممتہن سبق کے اس حصے سے معرضی سوالات بنا سکتے ہیں اس لیے اس کا متعلق بہت اہم ہے آپ مصنف کی تاریخ پدائش مصنف کا کلمی نام اور کتابوں کے نام ضرور ذہن مشین کر لیں پیارے بچو اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ستر کھولیے ہمارا آج کا لیسن جس کا عنوان ہے انتہان اس کا پہلا کاریغراف یہاں سے شروع ہوتا ہے نہ ہوئی اگر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی انتہان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی لوگ انتہان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہیں آخر انتہان ایسا کیا ہوتا ہے دو ہی صورتیں فیل یا پار اس سال کامیاب نہ ہوئے آئندہ سال سے ہی میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا ہوں کہ جنجو انتہان کے دن قریب آتے جاتے ہیں ان کے حواس ان کا دماغ مختلف اور ان کی صورت اتنی سے نکلاتی تھی بندے پر انتہان کا رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے امیدواروں کا مجموع نئی نئی صورتیں عجیب عجیب خیالات یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا جی چاہتا ہے کہ تمام عمر انتہان ہوتے جائے لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط ہٹا دی جائے پیارے بچھو سبق کے اگلے حصے میں مسننس نے ذکر کیا ہے کہ قصہ سے وہ لا کلاس میں شریک ہوا لا کی کلاس میں اس کا شغل یارون دوست کے ساتھ چہلنا تھا اور مسننس کہتا ہے کہ میں لا کلاس میں واصل پر جھانٹ آتا حاضری لگانے والا دوست تھا اور لیکچدار صاحب پڑھانے میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہ چلتا کہ کون آیا کون گیا آخر کار دو سال کا وقت گزرا اور اب انتخان کے دن آگئے انتخان کی تیاری کے لیے دھر کا کمرہ خالی کرایا گیا شیشوں پر کالے چاگ کاغذ لیپ دیئے گئے اور گھر والوں سے کہہ دیا گیا کہ خبردار کوئی میری پڑھائی میں مداخلت نہ کریں بند کرنے میں مسننس اپنے مشاگل میں مصروف رہتا اور گھر والے یہ سمجھے کہ انتخان کی خوب تیاری ہو رہی ہے آئیے صفحہ نمبر اکتر پر دوسرا پیرا گراف شروع کرتے ہیں فارسی کا نصرہ ہے مرد بائد کے حراسہ نشود میں نے بھی تقدیر اور تدویر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدویر کوئی چیز نہیں تقدیر سے دنیا کے تمام کام چلتے ہیں کہ سب افسر درخواست شرکت دی گئی جو منظور ہو گئی اور ایک دن وہ آیا کہ ہم تھا لیکن دو اجیسے کامجابی کی امید تھی اول تو انداز اغائبی اور دوسرے پرچوں کی الڈ خیف شاید وہ حضرات جو انتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں درہ بچو سبق کی عدیل عبارات میں مصنف نے بتایا ہے کہ کتابوں سے تیاری تو اس نے کچھ خاص کی نہیں تھی پرچہ سوالہ دیکھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس مضمون کا پرچہ اب ایک امید تو یہ ہوتی تھی کہ کسی دوسرے امید وار سے نکل لگائی جائے جب اس میں کامجابی نہ ہوئی تو مصنف نے ایک دوسری تدبیر اختیار کی کہ نگران ہی سے کچھ پوچھ لیا جائے صفہ نمبر بہت پر دوسرے طرح گراف میں وہ اس قیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں جب دوسروں سے مدد ملنے کی توق منقطع ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا چلو ان گار ساتھ جسے پوچھیں میں کھڑا ہو گیا وہ آئے میں نے دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں ان سے پوچھ دیجئے اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ادھر ادھر پہلتے ہوئے تشریف لے جائیے میں خود ہی پوچھ لوں گا مگر وہ کب ہلنے والے تھے کتب ہو گئے ان کا مسکرانہ پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی کہ انہوں نے کامجابی کی ایک دوسری صورت اختیار کی یعنی ممتہن کے پاس سفارس لے کر پہنچے مگر ممتہن بھی بہت کائیاں دیں انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایک محنت کرنا بچے کا کام تھا ہمارا نہیں اور جیسا کہ ہر انتحان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آخر نتیجہ آتا ہے تو مسنس کے امتہان کا بھی نتیجہ آ گیا آئیے دیکھیں وہ اس کیفیت کو کن نفذوں میں بیان کرتے ہیں صفہ نمبر بہتر پر دیکھیں گے آپ یہ آخر سے تیسری لائن ہے کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ آلہ فیل ہوا خبر نہیں وہ کون سے بھلے مانس ممتہن تھے کہ انہوں نے دو نمبر بھی دے دیئے باقی نے تو صفر ہی ڈالا والد صاحب کو بہت رنج ہوا نمبروں کی نقل حاصل کی اور بلافر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماس چراغ چپراسی نے پرچے بدل دیئے ورنہ ممکن نہ تھا کہ برابر تین دھنٹے لکھا جاتا اور صفر ملتا مجھے بھی تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے انہوں نے بہت تعریف کی ہمتہنوں کو بہت برابلہ کہا میری عشق شوئی کی اور فرمایا بیٹا گھبرانی کی کوئی بات نہیں اس سال نہیں آئندہ سال نہیں آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی سو دن چور کے تو ایک دن شاہ کا عزیز طلب انہوں اس وقت آپ کی سکرین پر سبقہ خلاصہ موجود ہے آپ اسے اپنی نوٹ بک پر اتار لیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اب آئیے مشق کی طرف سلتے ہیں مشق کا پہلا سوال سوالوں کے مختصر جوابات لکھنے کے بارے میں ہے بہت آسان سوال ہے پہلا سوال ہے کہ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی مصنف کہتے ہیں کہ امتحان کے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے کہ امتحان کا دو ہی صورت ہیں کہ آدمی یا فیل ہوتا ہے یا پاس اس سال پاس نہ ہوئے تو اگلے سال سہی اتنی سی بات پر کیا پریشان ہونا دوسرا سوال ہے جو جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا مصنف بتاتے ہیں کہ جو جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے اس کے دوستوں کے حواس اور دماغ مقبل ہو جاتا اور ان کی کمزور سی صورتیں نکلاتے تیسر سوال ہے مضمون نگار نے کون سے امتحان دیا تھا اس کا جواب ہے مضمون نگار نے لا کا امتحان دیا تھا مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا امتحان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے مضامین میں بلی طرح فیل ہوا آخری سوال ہے مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی وہ صنیح بتاتے بلا کہا اور میری تسلی کے لئے کہا کہ بیٹا گھورانے کی کوئی بات نہیں اس سال نہ سہی آئندہ سال پاس ہو جاؤ گے آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی کتاب کے صفحہ نمبر 73 اور 74 پر سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 معروضی سوالات ہیں آپ خود سے ان سوالوں کے جوابات کتاب سے تلاش کریں اور صحیح جواب کو نشان ضد کریں پیارے بچو مشق کے آخر میں گرائیور کا کچھ کام دیا گیا ہے آپ اس کا بطول مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ جملے کے اجزائے ترقیبی کیا ہوتے ہیں اگر کسی چیز کی سمجھ لائے تو اسے نوٹ کر لیں تاکہ کلاس میں پوچھ سکیں سیارے بچو آج کی کلاس کا یہی استطام ہوتا ہے انشاءاللہ کلاس میں ہم اس سبق کے دیگر نقاط پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ نے اس لیکچر کو ور سے سنا ہوگا اور یہ بھی امید ہے کہ کلاس میں آپ پوری تیاری کے ساتھ موجود ہوں گے اللہ حافظ خدا آپ کا نگے بان ہو